اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس بیٹا ہم ارنڈنگ پر شیئر کر رہے ہیں اب ارنڈنگ پر شیئر کے بیسک کونسیٹ پر ہم کونسیٹس کو بیلڈ اپ کریں گے ہیڈنگ بنائیں سٹاک شیئر سپلٹ ہیڈنگ بنائیں شیئر سپلٹ کیا ہیڈنگ بنائیں شیئر سپلٹ شیئر سپلٹ کیا ہوتا ہے پہلے آپ کے شیئر کی پار ویلیو بڑی ہوتی ہے آپ اس شیئر کی پار ویلیو کو کیا کر دیتے ہیں چھوٹا کر دیتے ہیں پار ویلیو کو کیا کر دیتے ہیں چھوٹا مثلا آلیان گھر سے نکلا بیگم نے کہا بشیرہ بیبی نے کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا سر انساری کے آفیس جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو تو کیا کہتا ہے میں نے ان کی کمپنی کے شیئرز خرید دے ہوئے ہیں اچھا چلو جاؤ ٹائم پہ آنا ٹھیک ہے آتے ہوئے سبزی لیتے آنا گوشت لیتے آنا اور میں نے ٹیلر کو کپڑے دیئے میں سٹیچنگ کے لیے وہ لیتے آنا اور سنو گھر آکے پریس نہ کرنا بچھلی کام آ رہی ہے بزار سے ہی پریس کرواتے آنا آج تمہاری چھٹی ہے ٹھیک ہے اب آلیان جو ہے جانے لگا تو جیم میں اس کے تھے سو شیئرز انسان بنو کتنے شیئرز تھے اور ان کی پار ویلیو تھی دس روپے پر شیئر پہلے دس روپے کے تڑھ تڑھے ملا کرتے تھے اب دس روپے کے شیئر مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آیا میرے پاس تو میں نے کہا بھائی ہم سٹاک سپلیٹ کر رہے ہیں یا شیئر سپلیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ بہار کے ممالک میں شیئر کو سٹاک بھی کہتے ہیں شیئر کو سٹاک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس سے سو شیئرز لیے اور ٹوٹے ٹوٹے کر کے دس بین میں پھینک دی ہے آلیان ٹپ ٹپ رونا شروع ہو گیا یہ انسانی تم نے کیا کیا میں نے کہا ٹینشن نہ لے میں نے اپنے شیئر پرنٹ کرنے والی مشین سے شیئر پرنٹ کی ہے اور سو کی جگہ اسے چار سو شیئرز دی ہے کتنے دیئے چار سو شیئرز اس نے کہا یار انسانی تو تو بڑا اچھا انسان ہے میں نے کہا نہیں اچھا نہیں ہوں میں آج جو تیرے پاس شیئر کی پار ویلیو ہے وہ بولو ٹو پوائنٹ فائیو پر شیئر ہے اب بتائیں سو زرب دس یہ پینسی نہ کریں ایک ہزار چار سو زرب ٹو پوائنٹ فائیو ایک ہزار اب اگر بشیرہ بی بی چارڈڈ اکاؤنڈن ہے تو اس کیا ریسپونس کچھ اور ہوگا اور اگر وہ نون چارڈڈ اکاؤنڈن ہے تو اس کا ریسپونس اگر وہ نون چارڈڈ اکاؤنڈن ہے تو سو صبح دیئے دے شہر باب ورات کو واپسی پہ علماری میں چار سو رکھے گی تو کیا کہے گی علیان زندگی میں پہلی دفعہ تو نہیں ہو تو تیرے استاد نے کوئی اچھا کام کیا اب یہ اپنی مسکرات کو روگے گا شکر ہے نون چارڈڈ اکاؤنڈن ہے شکر ہے اور اگر ہوئی چارڈڈ اکاؤنڈن تو یہ جا کے اسے سمجھے گے یار ایسی پاس ہوئی ہوگی اور جا کے کہے لو بیگم سو لے کے گیا تھا چار سو شیئرز رکھو وہ شیئر کو پڑے گی بس ایک لگانا بھول جائے گی باقی تو تو ساری باڈی لینگویج اس کی غصے والی ہوگی اور کیا کہے گی شورِ بامراد تیری گھر والی اتنی بھی گئی گزرینی ہے صبح بھی کس پار ویلیو پہ گیا تھا ہزار پہ آج بھی کس پار ویلیو پہ ہے ہزار پہ اگر ادھر شیئرز بڑے ہیں تو ادھر پار ویلیو پر شیئر بھی تو تو کہہ سکتا ہوں اس طرح کے شیئر ایشو سے نمبر آف شیئرز تو زیادہ ہوتی ہیں پار ویلیو پر شیئر تو کم ہوتی ہے اوورال پار ویلیو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب مجھے بتائیں شام میں جب آلیان گھر جائے گا تو کیا اس کے پاس فردر کوئی شیئرز کی ورث آئی ہے نہیں میں جب گھر جاؤں گا تو کیا میرے ایشوڈ شیئرز زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے اب میری گھر والی کیا کہے گی اوہ انساری میں کہوں گا جی ہاں تو نہیں کہہ سکتے نا کیا کہوں گا جی تو کیا کہے گی سو شیئرز صبح تھے مجھے پتہ چلا ہے سیکٹری رینیو پہ بتایا ہے کہ آج شیئرز چار سو ایشو ہوئے ہیں تو باقیوں کا پیسہ کا ہے تو میں اسے کیا کہوں گا شکر ہے تو چارڈرڈ اکاؤنٹ نہیں ہے چارڈرڈ اکاؤنٹ نہیں ہے اور اگر وہ چارڈرڈ اکاؤنٹ ہے تو پھر کیا کہے گی اوہ محلوی کیا تماشے کرتا پھر رہا ہے کیا تماشے کرتا پھر رہا ہے صبح بھی بزنس کی پار ویلیو ہزار تھی آج بھی پار ویلیو چلو پہنچو کام کرو اور انام سے لیکچر تیار کرو اور صبح کو اٹھ کے نکلو شاہ بش اس کا مضاف ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے گھر والی ہوم منسٹری سی اے ہے یا نہیں سی اے ہے یا ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصان ہوتے ہیں سی اے ہے تو فائدہ بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا اسی یہ نہیں ہے تو فائدہ بھی ہوگا اور نقصان ایسے شیئر ایشیو کو کہتے ہیں شیئر سپلٹ شیئر سپلٹ کا مطلب تو نہ سوگ ٹوڑ کے کتنے ہوگئے کیا میرے پاس فردر کیش آیا فردر کیش نہیں آیا تو میں نے کیا فردر کیش کہیں لگایا نہیں لگایا تو کوئی ارننگ پوٹینشل میں انکریز بھی نہیں ہوا ارننگ پوٹینشل میں انکریز کا مطلب جب نیا پیسہ آتا ہے تو پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے بولو تو جب نیا پیسہ نہیں آیا تو نیا پروجیکٹ نہیں لگا نیا پروجیکٹ نہیں لگا تو ارننگ کے بڑھنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے تو لکھو پہلے یہ کپی کر لیا اس طرح کے شیئر ایشیو کو شیئر سپلٹ کہتے ہیں شیئر سپلٹ اس طرح کے شیئر ایشیو کو کیا کہتے ہیں شیئر سپلٹ اس طرح کے شیئر ایشیو کو کیا کہتے ہیں شیئر سپلٹ اس طرح کے شیئر ایشیو کو کیا کہتے ہیں شیئر سپلٹ اس طرح کے شیئر ایشیو کو کیا کہتے ہیں شیئر سپلٹ شیئر سپلٹ کی وجہ سے نیا کیش نہیں آیا شیئر سپلٹ کی وجہ سے نیا کیش نہیں آیا ارننگ پوٹینشل بھی انکریز نہیں ہوا شیئر سپلٹ کی وجہ سے بولو نیا کیش نہیں آیا ارننگ پوٹینشل بھی انکریز نہیں ہوا پیسہ کمانے کا چانس پیسہ کمانے کا چانس اور یاد رکھنا آج کے دور میں پیسہ کمانے کا زیادہ تر چانس اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے اکاؤنٹنگ کی بیسیک ازمشن کیا ہے پیسہ کہاں سے کمایا جاتا ہے پیسے سے تو اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ کمایا نہیں جا سکتا یہ اکاؤنٹنگ کی ازمشن ہے لیکن آج بہت سے لوگ ایسی ہیں جو پیسہ لگائے بغیر بھی پیسہ کما سکتے ہیں بس یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کچھ لگا کے بھی نہیں کما سکتے کچھ بغیر لگائے کما لیتے ہیں مدعا کریں کہ حلال ہو اور ہم محنت کے عادی ہوں اور دو نمبری اللہ پاک ہمارے ذہن میں نہ لائے ہم بے ایمان نہ ہوں بے ایمان قومیں ترقی نہیں کرتی بیٹا بے ایمان قومیں ترقی نہیں کرتی کہ اللہ ہمیں ایمان داری کی نعمت سے نماز کے رکھے یہ کیا شیئر سپلیٹ آگے لکھیں شیئر کنسولیڈیشن کیا بولا شیئر کنسولیڈیشن آلیان مجھے لگتے ہیں آج میں اور تُو جو ہے نا گھر والیوں سے پٹیں گے یہی بددعا دے نا استاد کو اور استاد کے شاگرد کو یہ تمہارے اندر کی نا جو بددعائی ہے نا انسان بنو یا آمین کا بچہ پہلے ڈانڈ خا خا کے اس حال کو پہنچ گئے ہیں چلو اب آگے سنو شیئر کنسولیڈیشن یہ اپنا پپو پپو کا نام کیا ہے آلیان بچیوں پلیس پڑھانے دو آپ کی میر پانی ایک دو ایسی نہیں پڑھانا ہوتا ہے صبح کو اس حالت سے نکلا ہے ٹھیک ہے ادھر آیا تو ایک ہزار پار ویلیو تھی شام میں گیا تو میں نے اسے دیئے پچیس شیئرز پرانے لے کے پھار دیئے نئے کتنے دیئے لیکن ہر شیئر کتنے کا بنا دیا بولو جی چالیس روپے کا کتنے کا آپ شیئر پہ کتنی پرائس لکھی بھی ہے چالیس یہ ہے فیس ویلیو یہ کیا ہے فیس ویلیو پار ویلیو نومینل ویلیو بک ویلیو اب بتاؤ کتنے کی ویلیو بنی ایک ازار اب اگر شیرہ بھا بھی نون چارڈرڈ ایک آنڈنڈ ہوئی تو کون کان پکڑ کے کھڑا ہوگا آلیان ہاں اگر چارڈرڈ ایک آنڈنڈ ہوئی تو کیا کہے گی مارے جو تو اور تیری استاد بھونگیاں جو مار رہے ہیں تو یہ کیا کہے گا بھونگی نہیں ہے آج میرے استاد نے کیا کیا ہے شیئر کنسولیڈیشن کنسولیڈیڈ میر جمع کرنا پچھلے تین مہینے سے یہ شیئر جو ہے یہ پٹھی پٹھی حرکتیں کر رہے ہیں اب بھا اس کی دھولائی کا سمان کیا کر رہے ہیں کنسولیڈ کر رہے ہیں اب جس دن پکڑیں گے تو پھر پورا حساب کریں گے اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں وہ شکایتوں کو کنسولیڈیڈ کر رہے ہیں تو یہاں کیا کیا شیئر سپلیٹ یہاں کیا کیا شیئر کنسولیڈیشن چھوٹی پار ویلیو کو بڑی پار ویلیو میں کنورڈ کر دیا چھوٹی پار ویلیو کو بڑی پار ویلیو میں زیادہ شیئرز کو کم شیئرز میں ادھر کم شیئرز کو زیادہ شیئرز میں بڑی پار ویلیو کو چھوٹی پار ویلیو میں اب بتاؤ میں گھر جاؤں گا تو کیا کہوں گھر والی کو شیئر ایشو کیے جی کیے وہ گئے گی شیئر ایشو کیے تو پیسہ کدھر ہے تو کیا کہوں گا نہیں نہیں پیسہ نہیں آیا پیسہ نہیں آیا تو لکھو شیئر کنسولیڈیشن میں بھی ایڈیشنل کیش نہیں آتا شیئر کنسولیڈیشن میں بھی ایڈیشنل کیش نہیں آتا کیا کہا شیئر کنسولیڈیشن میں بھی بولو ایڈیشنل پیسہ نہیں آتا بولو شیئر کنسولیڈیشن میں بھی ایڈیشنل پیسہ نہیں آتا بولو شیئر کنسولیڈیشن میں بھی ایڈیشنل پیسہ نہیں آتا کیا نہیں آتا ایڈیشنل پیسہ نہیں آتا ارننگ پوٹینشل انکریز نہیں ہوتا کیا کہا ارننگ پوٹینشل انکریز بولو بیٹا ارننگ پوٹینشل انکریز نہیں ہوتا اچھا بھئی شیئر سپلٹ میں ماضی زیادہ شیئرز فیوچر کم شیئر شیئر کنسولیڈیشن میں ماضی زیادہ شیئرز فیوچر شیئر سپلٹ میں ماضی زیادہ حال کم اچھا اچھا غصہ نہ کرو ذہن چلا جاتا ہے نا گھر کی ڈانٹ پہ شیئر سپلٹ میں ماضی کم حال زیادہ شیئر سپلٹ میں بولو ماضی کم شیئرز میں اور حال زیادہ شیئرز میں شیئر کنسولیڈیشن میں ماضی میں زیادہ شیئرز تھے حال میں کم شیئرز تھے اکی ہو گیا اب اگلی بات سنو اب ایسا یہ دو ہو گئے تیسری بیماری کا نام ہے بونس شیئر لکھو بونس شیئر بونس ایشو بونس شیئر اب بی بیوں یہ جو تم رنگ برنگ کے مارکر یوز کرتی ہو نا آئی کیپ میں یہ علاؤ نہیں ہے پیپر خراب ہو جائے گا بلیک کے علاوہ کوئی مارکر یوز نہیں کا نا یہ کون سا پرپل ہے یہ یہ جو اپنی میچنگ ہوتی ہے نا وہ میری بیٹی کی بھی یاد ہے جتنے مارکر اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جتنا پیپر کا خرچہ نہیں جتنا مارکر کا خرچہ ہے تو بھئی سی اے میں کوئی چیز علاؤ نہیں ہے ایک کالا چاہے وہ کالا کوٹ ہے چاہے وہ کالا اب بایا ہے ٹھیک ہے بچیوں سی ایک کالا مارکر ہے ٹھیک ہے بھائی باقی ساری چیزیں چھوڑ دو یہ نقصان کی چیزیں ہیں اس سے پرابلم ہوتی ہے بیٹا آؤ جی کیا لکھا بونس بونس ایشو کی انٹری بولو بونس ایشو کی انٹری بونس ایشو کی انٹری ریٹین اینڈنگ ڈیابیٹ شیئر کپٹل کریٹ لکھو لکھو ریٹین اینڈنگ ڈیابیٹ شیئر کپٹل کریٹ ریٹین اینڈنگ ڈیابیٹ شیئر کپٹل کریٹ اب میری بات ذرا دھیان سے سننا ہو بھائی میری بات دھیان سے سننا بونس ایشو میں فردر کیش آیا بونس ایشو میں انٹری دیکھو کیا ہے ریٹین انڈنگ ڈیابیٹ شیئر کیپٹل تو شیئرز تو دے دیئے پیسہ نہیں آیا تو پھر انڈنگ پوٹینشل بھی انکریز تو لکھو بونس ایشو میں اس کو ساتھ جلانا ہے بھائی کو کیا نام ہے بھائی کا ابباس بونس ایشو میں بولو بونس ایشو میں بولو مزید کیش نہیں آیا انڈنگ پوٹینشل انکریز نہیں ہوا بونس ایشو میں بولو مزید کیش نہیں آیا انڈنگ پوٹینشل انکریز نہیں ہوا انڈنگ پوٹینشل انکریز نہیں ہوا اور تینوں نے آپس میں اتفاق سے رہنا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ ون کرتا ہے چلا بھائی اسلام اینڈ کو کے پاس کتنے شیئرز ہیں کب ہیں کمپنی نے کیا کیا شیئر ٹرانزیکشن کی یہاں کیا کیا تین بونس شیئر دیئے اب اگر میں تمہیں لائن میں کھڑا کر دوں اور تمہارے پاس ہر ایک ہی جیب میں چار شیئرز ہوں تو کیا کروں گا چار شیئرز دیکھوں گا پرنٹنگ مشین سے تین اور ایڈ کروں گا کتنے ہو گئے ساتھ اور بھیج دوں گا جاؤ بھائی آپ دھر لوگو جاؤ گے تو خوش خوش جاؤ گے صبح کتنے لے کر نکلے تھے اب کتنے لے کر ساتھ تو چار کے بن گئے ساتھ کیا کہا چار کے بن گئے ساتھ چار نے جوڑ لیے تین ساتھ چار نے جوڑ لیے تین ساتھ چار کے ساتھ جڑے نئے تین بن گئے ساتھ چار کے ساتھ جڑے تین بن گئے ساتھ لے کے جلا چار ساتھ جڑے تین بن گئے ساتھ ساتھ نے جڑے بن گئے ساتھ تو پھر بونس شیئر میں چار نہیں کہہ رہا ہوں چار نے جڑے تین بن گئے ساتھ اس کا مطلب بونس ایشو میں ماضی تھا چھوٹا حال ہے بڑا پلس ہوا یا مائنس ابھی نہ لکھو تو کہہ سکتا ہوں ایک ہوتا ہے بیفور ایک ہوتا ہے چینج ایک ہوتا ہے آفٹر بھولو بیفور چینج بیفور چینج بیفور بھولو بیفور چینج پلس تھری کہو ڈیسٹینیشن بیفور چینج آفٹر بیفور چینج آفٹر شابش اب تین چیزیں یاد دکھنا بیفور چینج آفٹر there was a share split where دہاں سے غلطی ہوئی نا تو میں نے چائے مار دے نہیں ہے ہاں where two shares become seven shares two shares become seven shares two shares become seven shares before two change five اور آفٹر seven اے 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 چینج پائپ کی ہے چرسیوں چرسیوں ہاں before بیفور ولو two change five plus five اور آفٹر seven good اب بھی در آو before چینج آفٹر seven before two چینج آفٹر آفٹر اب دہاں سے سننا بونس میں بھی ماضی حل کا حال وزنی share split میں بھی ماضی حل کا حال وزنی there was a where five old will become five old will become five چار بن جائیں گے پانچ چار بن جائیں گے ایک لٹ جائے گا جو لٹ جائے گا جو لٹ جائے گا اب بولو before five change آفٹر آفٹر یہ سیکھنا تھا change before change and لیکھو میری زندگی کے تین کریکٹر اس ٹاپک میں میری زندگی کے تین کریکٹر before change آفٹر میری زندگی کے بولو تین کریکٹر میری زندگی کے تین کریکٹر کون کون سے before change میری زندگی کے تین کریکٹر کون کون میری زندگی کے کون کون میری زندگی کے کون کون میری زندگی کے کون کون اوکی ہو گیا اب دھیان سے میری بات سننا کیا مانگ رہا ہے اوپننگ کب ہوا کرے گا یہ کب ہوا یہ کب ہوا یہ کب ہوا سیکنڈ ریکوارٹمنٹ میں کیا کہہ رہا ہے ای پی ایس کا فارمولا بولو ای پی ایس کا فارمولا بولو رجیسٹر پہ فارمولا لکھو رجیسٹر پہ فارمولا لکھو بچیوں پلیز باتیں نہیں بچے کیا فارمولا ہے at minus irredeemable preference بولو irredeemable preference share dividend بیٹا باتیں نہیں divided by weighted average number of ordinary shares ھوکی ہو گیا pad بولو earning mean pad بی پارٹ میں دیکھو کتنا ہے preference ڈیویڈین 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 ڈیویڈ 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 یہ بڑا 8 ہے یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹے بھائی ہیں divided by working number یہ working اس ٹاپک میں سب سے ٹیک نکال ہے ٹھیک ہے یہ working اس ٹاپک میں سب سے working number 1 weighted average number number of shares چلو ordinary کر لو ایسے لکھوں گا share تو ordinary ہوتے تم کہہ رہے ہو تو لکھ دیتا ordinary shares نہیں وہ standard میں نہیں لکھتا پیٹا کیونکہ EPS ہے ordinary shares کے لیے آپ instrument either focus کیا کریں کوئی دوسرے لوگ کام کریں انہیں اپنی ڈیویٹی کرنے دیں آپ انہیں دیکھ ہو گیا چلو ایک ایک بیس یہاں کیا لکھو بولو opening balance opening balance کتنے ہے بارہ ہزہ بارہ ہزہ کیا کہ بارہ ہزہ کیا کہ اب ایک دفعہ question پڑھ جگہ چاہیئے مجھے اس لئے میں یہ جگہ use کر رہا ہوں analysis کیا کیا کروں گا analysis please please بیٹا پہلا کام میں کیا کیا جی bonus بونس بونس ابھی کوپی نہیں کرنا بی سب دیکھے کیا کر رہا سر ایک دفعہ ہو جائے گا تو کوئی شو نہیں بونس شر شر پھر کیا کیا شر سپلیٹ پھر کیا کیا میرے بچوں شیئر کنسولیڈیشن شیئر کنسولیڈیشن نہیں یہی لکھنا ہے لکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھوں گا یہی میں پاس جگہ جرہا کام ہے لکھا کروں گا before پھر لکھوں گا change پھر لکھوں گا after before change bonus میں before بچوں باتے نہیں 4 change plus 3 شیئر سپلیٹ پھر 5 5 4 6 5 اس ورکیم میں میرے کسی بچے کو پروبلم دو نہیں ہے بائیس تینوں میں سے پہلے کیا کیا ایک دو ایک دو بیس کیا کیا بونس ایشو بونس ایشو بارہ بارہ ہزار کے ڈبے بنائے ہر ڈبے میں لڈو رکھے چار بارہ ہزار کے ڈبے بنائے ہر ڈبے میں لڈو رکھے چار کتنے ڈبے بنے ابھی کاؤپی نہیں کرنا کتنے ڈبے بنے تین ہزار ہر ڈبے میں مزید کتنے لڈو ڈال دیئے اب جب یہ گھر جائے گا تو ڈبے میں سے کتنے لڈو نکلیں گے ساتھ نکلیں گے اوکے تو کہہ سکتا ہوں دیکھتے جانا ہر چار لڈو کے بدلے تین لڈو اور دیئے یہ ہی کیا بارہ ہزار کو چار سے ڈیوائیڈ کیا اور تین سے کتنے لڈو اور دیئے کتنے شیر اور دیئے بولو 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 اب ذرا دہان سے دیکھنا تین کیا ہے چینج چار کیا ہے تو اس کا ملکہ جب کبھی ایسے کام کروں گا تو چینج ڈیوائیڈڈ بائی بولو چینج دیوائیڈ بائی اب ساری زندگی یہ یاد اکھنا آؤٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہتا ابھی کچھ نہیں کرنا ابھی کچھ نہیں کرنا بچیوں باتیں نہ کریں پلیس بارہ اور نو ایک کس ہزار اگلا واقعہ کب رونما ہوا ایک چار بیس کو کیا 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 ایک چار بیس کو جب شیئر سپلٹ کیا تو شیئر بارہ ہزار تھے یا اکیس ہزار یہاں کیا لکھو شیئر سپلٹ کیا کرو اکیس ہزار ہر ایک کا ہر ایک کا ڈبا بنایا ہر ڈبے میں کتنے لڈو دو مزید کتنے ایڈ کر دیئے پانچ تو کس سے ملٹیپلائی کروں کس سے ڈیوائیڈ کروں چینج آور بی فور چینج آور لوجک بھی دوں گا اگزام ٹپ بھی دوں گا پیپر میں اگزام ٹپ کرنا ہے لوجک کو ساری زندگی سنبھال کے رکھنا ہے سی اے کی دو کوالیٹی ہوتی ہیں اس کی نولیج بھی پوری ہوتی ہے اس کے پاس اگزام ٹپ بھی پورے ہوتے ہیں ٹھیک پیپر میں نہیں سوچنا کیسے کروں چینج آور بی فور کتنا بنا فائیو ٹو فائیو ڈبل جمع کرو سیون تھری فائیو ڈبل سیون تھری فائیو ڈبل یہاں تک کافی کرو یہاں تک کافی کرو پھر میں آگے لے کے جاؤں گا تو آپ کو پتا ہوگا کیسے جا رہے ہیں جلدی کرو موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے بیٹا سارا اللہ نے tough time کو ضرور دیا ماشاءاللہ آپ اتنے committed رہے ہیں attempt قریب ہے اب تھوڑی سی حمد کو اکٹھا کرنا ہے شابش کونسا ہے آج ہمت کریں بس 114-115 تک جائیں گے ہم انشاءاللہ آج آپ کو date sheet آ جائے گی test کی انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا مندے سے تو ہاں یہ جو کمنگ بھی کہا رہے ہیں اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ آن لائن اسٹرونٹس آپ کو بھی پورا میسیج آ جائے گا چلو بھائی چلو چلو بھائی چلتے ہو تو چین کو چلیے چلتے ہو تو چین کو چلیے اس کے بعد کیا ہوا ایک نو بیس کیا ہوا تم کرو تم کرو کنسولی ڈیشن سب بچے کریں شابش ایک نو بیس کو سب بچے کریں کہاں سے چلو گے شابش چینج بولو مینس وان اوور یاد اکنا شیئر کنسولیڈیشن میں پہلی بریکٹ لگا لیا کرو کیوں حال بڑا ہے مازی بڑا ہے حال چھوٹا ہے مائنس ہی ہونا ہے بونس ایشو میں آپ ہی ہونا ہے شیئر سپلیٹ میں آپ ہی ہونا ہے شیئر کنسولیڈیشن میں تو لکھو بونس ایشو میں آپ ہی ہونا ہے شیئر سپلیٹ میں آپ ہی ہونا ہے شیئر کنسولیڈیشن میں ڈاؤن ہونے کتنا ڈاؤن ہوا وان پور سیون ڈبل چلو بھائی بچو فائیو ڈبل ایٹ ڈبل سیرو تمہاری زندگی کا یہ کاؤنٹنگ یہ کب اینڈ ہوگا اکتیس بارہ دیس یہ ڈیٹ ضرور لکھا کرو ایسی ڈیٹ کہاں لکھا کرتا تھا بارنگ کاؤسٹ میں تاکہ انویسمنٹ انکم اور انٹرسٹ صحیح طریقے سے کیلکولیٹ ہو سکے تو ایئر اینڈ لکھا کریں گے لکھا کریں گے اب خونے دل پکڑیں گے خونے دل پکڑا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ہاتھ سے سلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی کیا کہا تھا چینج پہ کبھی فریکشن چینج پہ کبھی فریکشن تو شروع کے دنوں میں اس طرح کراوس کیا کرو کچھی پینسل سے تاکہ یاد رہے اور کہاں ٹک کیا کرو یہ 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 یعنی ڈیسٹینیشن یعنی تو لکھو چینج پہ فریکشن نہیں لگے گی ڈیسٹینیشن پہ فریکشن لگے گی بولو 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 چینج پہ بولو چینج پہ فریکشن نہیں لگے گی ڈیسٹینیشن پہ فریکشن لگے گی کیا کہا بولو بولو دوبارہ بولو دوبارہ بولو دوبارہ بولو دوبارہ بولو چلو اب کالا خون نکالو نکالیا کالا خون چلو الو سب سے پہلے یاد رکھو ڈیسٹینیشن کی طرح اس کا پچھلا دن بھی لکھا کرو کیا ہے اکتیس ایک بیس رکھنا ہوا تو پچھلا دن چلنا ہوا تو اگلا دن بولو اب بتاؤ اس کا رکھنا او جا بی بی اتیس دن بیس بچیا مائنڈ تو نہیں کرتی مائنڈ نہیں کرنا بیٹا کیونکہ نہ ہونے والی چیز پہ مائنڈ کرنا بنتا نہیں ہے تو نہ بولا کر بیٹا یہ کہا ہے یار یہ دیوہ کدھر گیا بھا اے بھائی تو ہر بچی بات میں بولتا ہے بات میں بچیوں نے ہیلیں پڑھنے ہیں تو بات میں تو چادر سے چھپتا پھلے گا یہ چادر روڈز ہے نا شاپش نہ آتی آئے آج بھائی اسے ایک بادام کی گری دو تھوڑی گرمائش آئے گی اکتیس میرا ذہین کہیں یہاں چلا گیا تھا چلو بھائی کتنا بولو بولو کتنا بات میں دیکھیں گے بیٹا اب یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے کیونکہ آگے نہیں چلنا یہ آگیا آؤ میرے بچوں بولو بھائی وان بائی ٹویل ٹو بائی ٹویل فائی بائی ٹویل بولو چلو فور بائی ایک اور دو تین اور پانچ آٹھ اور چار بارہ بٹا بارہ سال پورا ہو گیا کسی کے سال میں تیرہ مہینے ہو کوئی بیٹھا وہ ایسا جہاز یا جہازن جو کہے سال میں تیرہ مہینے ہوتے ہیں انساری تاکہ میں اس کا کچومر بنا کے کھا جاؤں جلدی سے بولو نہیں چلو ایک دو تین تین پانچ آٹھ چار بارہ اوکے اب آؤ اس پہ کتنی فریکشن لگاؤں اس پہ کتنی فریکشن لگاؤں ایک بٹا بارہ اکیس ہزار پہ کتنی لگاؤں اکیس ہزار پہ او اکیس ہزار پہ ذرا فریکشن کے سامنے رکھتا ہوں دو بٹا بارہ تیہتر پانچ سو پہ تیہتر پانچ سو پہ تیہتر پانچ سو پہ وہ بولو نا پانچ سو پہ پانچ بٹا ٹھیک ہے اٹھاون آٹھ سو پہ چار بٹا اب تمیز سے خواب دیکھنا ہے تمیز سے کیونکہ تم بتمیزی پہ آجتے ہو ہاں تمیز سے خواب دیکھنا ہے آلیان میسیس بشیرہ کے ساتھ سویزی لینڈ کے ٹور پہ جا رہا ہے جہاز نے پیک آف کیا جہاز نے جہاز بادلوں میں جا رہا ہے آلیان اور میسیس بشیرہ کا جہاز اوپر ہے بادل نیچے ہیں آلیان نے اس طرح کندے پہ سر رکھا اور کیا سوچا ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی ایسا لگتا ہے اپنی گھر والی سے محبت کا ہزار کرنا سنت ہے حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے عرب کے بدووں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے تو کیا کہا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بھئی تو یہ میں نے کہا ہے میسیس آلیان اب آپ کی ذہنیت کچھ بھی جائے میں ان کا نکاح کروا چکا ہوں کاغذات تیار ہے قبضہ مل چکا ہے اس لیے تو بہادلوں میں جا رہے ہیں یہ جو نیا آیا ہے بھائی اسے ذرا سمجھانا پتا چلی کسی اور خوابوں میں چلا جائے اور کیمرومن بھائی نیا جو ہے ٹھیک ہے یار انسانی تو کیسی کیسی بات نہیں کہتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے تو انہیں کچھ کچھ نہیں کہنا بس یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو آلیان بادلوں میں جہاز بادلوں میں یہ آلیان یہ دوسرے کا کندہ اور کندے پر رکھے کیا کہہ رہا ہے ایسا لگتا ہے تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سی ہو اب اس ڈائی لاؤ کو ایک دوسرے کو سنو سنو کیمرومن آپ ایسا لگتا ہے تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سی ہو اب مجھے بتاؤ آلیان کے پاس تو مسیس آلیان اب بھی نہیں ہے اب میں اسے ایک گیجٹ دوں گا وہ اسے پہناؤں گا اور ایک خواب دکھاؤں گا جس میں یہ سوچے گا کہ تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اور بونس ایشو جی اس کا مطلب مسیس آلیان پارٹ ون مسیس آلیان پارٹ ٹو مسیس آلیان پارٹ ٹری ورجن ون ورجن ٹو ورجن ٹری یہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے ہیں یہ وہ ہیں جو گھر کے ہیں اور یہ وہ ہیں جو جہاز پہ ہیں تو کتنے ورجن ہوگئے اب تینوں کے لئے آلیان کیا خواب دیکھے گا ایسا لگتا ہے تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے ایسا لگتا ہے تم میرے ساتھ اس کی لوجک آگے چل کی پتہ چلے گی سرن ساری یہ خواب کیوں دکھا رہے ہیں اب یہ خواب کیا ہے ایسا لگتا ہے اور بولو نا اب ذرا دہان سے سننا ایک نو بیس کو ہی حقیقت ہے ایک نو بیس آلیان کے ساتھ یہ تینوں ورجن جوائن کر چکے ہیں بات کو سمجھے اس ریٹ پہ آلیان کے ساتھ تینوں ورجن جوائن تو اس سے آگے خواب نہیں دیکھ سکتا اس سے پیچھے خواب دیکھ سکتا ہے حقیقت سے آگے خواب نہیں دیکھ سکتا حقیقت سے کیا کہ ایسا لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو اس کا مطلب ہے یہاں سے آنور تو حقیقت ہے خواب دیکھ ہے تو اس سے دیکھنا یہاں کھڑے ہو کر دیکھے تو کون حقیقت میں اس کے ساتھ ہے یہ دونوں ساتھ ہے کس کا خواب دیکھ سکتا ہے اگر یہاں کھڑے ہو کر دیکھے تو یہ حقیقت ہے ان دوں کا خواب دیکھ سکتا ہے یہاں کھڑے ہو کر دیکھے تو اس کا خواب بھی اس کا خواب بھی اس کا خواب بھی تو پھر اوپننگ ڈیٹ پہ سارے خواب اس سے آگے کوئی خواب نہیں ان کے درمیان مکس خواب کباب نہیں خواب دوبارہ دوبارہ سنو مس کوئی سن اوپننگ میں تینوں کا خواب اس سے آگے کوئی خواب نہیں اس کے درمیان میں مکس خواب اوکی اب میں اس سے آگے تو خواب نہیں دیکھ سکتا پہلا خواب کہاں دیکھوں گا یہاں دیکھوں گا بھئی پہلا خواب اوپر یہاں سے دیکھوں گا ریورس چلوں گا یہاں دیکھوں گا کس کا خواب دیکھ سکتا ایسا لگتا ہے شیئر کنسولیڈیشن تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ سے تھے تم میرے ساتھ تم میرے ساتھ اچھا یہ مجھے بتاؤ یہاں سے یہاں تک کا خواب دیکھوں یا یہاں سے یہاں تک کا ٹائمر کتنا لگا خواب کا ٹائمر خواب کا ٹائمر خواب کا ٹائمر یہ بتائیں یہاں سے یہاں تک یہاں تک نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہاں سے تو حقیقت شروع ہو گئی بھائی حقیقت کا کیوں خواب دیکھوں وہ تو حقیقت میں موجود ہے تو خواب دیکھوں گا جب وہ موجود نہیں تھا ہو کیوں گیا گرمی ہو رہی ہے مجھے لگ رہی ہو رہی ہے تو یہ اتنی جیکٹ کیوں پہن کیا آتے ہو پھر بائی پہ چھن لگتی اللہ پا تمہیں چار پہ گاڑی دے انشاءاللہ اور بہترین سواری دے تمہیں بھی تمہارے پیرنٹس کو بھی اور انشاءاللہ تمہیں اپنے جہاز دے اللہ کرے اور تم اپنے جہازوں پہ پر پارٹنر کے ساتھ رو آمین کہہ دو کیا پتہ کس کو مل جائے گا پھر ہم اس سے قرائے پہ لے لیا کریں گے چلو استماعی جہاز میں لڑائی ہوں گی ایک دوسرے کو ڈانڈ پڑھا کرے گی بھی شرمندگی ہوگی کھڑیو کے خواب یہاں تک کا دیکھوں گا کتنے مہینے پانچ مہینے پانچ مہینے کے لیے یہ میرے پاس خواب میں آ جائے گا خواب میں اس سے آگے تو یہ حقیقت میں ہے خواب دیکھنے کے لیے یاد رکھنا فریکشن لگے گی آفٹر آور بی فور کیا آفٹر آور جہاں کھڑا ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو جہاں جانا ہے اب بتاؤ کہاں جانا ہے کہاں جانا ہے یہ میرے ساتھ ہوتا یہ میرے اسے کیا کہیں گے آفٹر یہ میرے ساتھ ہوتا یہ ہے آفٹر یہ میرے ساتھ یہاں پر ہے یہ ہے بی فور اب آئیں شیئر کنسولیڈیشن کہاں کھڑا ہے کہاں جانا ہے تو جہاں کھڑا ہے اس سے ڈیوائیڈ کر دو جہاں جانا ہے اب بولو کیا ہے آفٹر بولو بھائی آفٹر شیئر کنسولیڈیشن کا آفٹر فور بی فور فائف فور اوور فائف دیکھتے جانا پورا دکھاؤں گا خواب ٹینشن نہ لیں پورا دیکھیں اب ذرا بتاؤ اس سے ملٹیپلائی کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے شیئر کنسولیڈیشن تم یہاں سے میرے ساتھ ہو چکے حقیقت میں یہاں سے ہوا لیکن خواب دیکھ کے میں کہہ رہا ہوں تم یہاں سے میرے ساتھ ہو گئے یہ مجھے پتہ اس سے اوپا ابھی یہ میرے ساتھ نہیں ہے اس کا خواب دیکھنا باقی ہے اس کا خواب دیکھنا وہ بھی دیکھوں گا اب آئیں ایک دو بیس کو ایک دو بیس کو کتنوں کے خواب دیکھوں پہلے یہ جواب دیں کتنوں کے خواب دیکھوں دو کے ایک اور ایک یہاں سے خواب کہاں تک کے لیے دیکھوں اکتیس تین بیس کیونکہ اس سے آگے اس کا خواب دیکھ چکا اور اس سے آگے کی حقیقت پہلے سے موجود ہے اوکے ہو گیا اب آئیں کہاں تھا یہاں اب ذرا دہان سے کتنوں کے خواب دیکھنے ایک ایک اور دوسرا اب شیئر سپلیٹ کا آفٹر شیئر سپلیٹ کا آفٹر شیئر سپلیٹ کا آفٹر اس کا بی فور اور شیئر کنسولیڈیشن کا آفٹر اور بی فور اوکے ہو گیا اب دو خواب دیکھ رہوں کتنے خواب اب آئیں ذرا یہاں پر تینوں کا خواب دیکھوں گا کہاں سے کہاں تک ٹھیک ہے کہاں سے کہاں تک اب ذرا مجھے بتائیں ذرا دھیان سے بونس بونس ایشو کا آفٹر بی فور شیئر سپلیٹ کا آفٹر بی فور شیئر کنسولیڈیشن کا آفٹر بی فور اتنا کوپی کرو آہستہ آہستہ ڈائیجیسٹ ہوگا پریشان نہیں بچیوں باتیں نہ کریں بچے پلیز باتیں نہ کریں ریکویسٹ آپ سے ایک دفعہ مجھے بیس بنانے دیں ایک کویسن آپ کے ہاتھ سے گزروا دوں پھر کوئی ٹینشان نہیں پھر جتنی مرضی باتیں کیجئے یہ خواب دکھا کیوں رہا سٹینڈرڈ کہتا ہے کون کہتا ہے سٹینڈرڈ کہتا ہے خواب تو اچھے ہوتے ہیں خواب تو اچھے ہوتے ہیں داگ تو بیٹا لگ چکا تجھے داگ اچھے ہوتے ہیں ہر انسان اپنے لیبل کی بات کرتا ہے اسے داگ اچھے لگتے ہیں جب داگ رہ جائیں گے نا کپڑوں پر پھر پتا چلے گا جب بیگم سے ڈانٹ پڑا کرے گی پھر کہے گا نہیں بیگم داگ اچھے نہیں ہوتے کھا لے گا ڈانٹ استاد کی سنت پوری کرے گا استاد تو کپڑے بھی دھوتا دھوئے گا برطن بھی دھوتا انسان بھا انسان انسان بھا انسان بھا انسان یہ سوال یہاں کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے چلو بھائی بولو جی یہ آنسر پوٹی اس کا نام ہے ویٹڈ بولو ویٹڈ ایوریج نمبر آف بولو نا شیئرز اگلا بولو نائنٹی اگلا بولو ٹو فور اگلا بولو ون نائن ٹوٹل کرو فائف دوبارہ بولو فائف ڈبل ایٹ وڑ گے آئے یہ دونوں تو انسر یار انسانی تو پاگل تو نہیں ہے خواب سے پہلے بھی یہی انسر خواب کے بات بھی یہی انسر تو مجھے بتاؤ اگزامینر کے کہنے پہ خواب دیکھنے سے کوئی فرق پڑا نہیں پڑا پڑے گا ابھی نہیں اگلے کوئیسن میں ابھی نہیں تو پھر رول کیا بنا اگر کوئیسن میں ایسا شیئر ایشو ہوا جسے ارننگ پوٹینشل انکریز نہ ہوا تو خواب دیکھو یا نہ دیکھو کوئی فرق نہیں پڑے گا لکھو اگر کوئیسن میں تینوں شیئر ایشو ایسے ہوئے کیا کہا اگر کوئیسن میں بولو تینوں شیئر ایشو ایسے ہوئے اگر کوئیسن میں اگر کوئیسن میں تینوں شیئر ایشو ایسے ہوئے جن سے ارننگ پوٹینشل پر کوئی فرق نہ پڑا تو خواب سے پہلے اور خواب کے بعد بولو تو خواب سے بولو نا پہلے اور خواب کے بعد آنسر کیا رہے گا بولو نا آنسر کیا رہے گا آنسر سیم رہے گا ویٹیڈ ایبریج نابر آف شیئرز کا آنسر کیا رہے گا سیم رہے گا اب بولیں جی کیا فارمولا تھا بیسک ای پی ایس کا بیسک ای پی ایس ایکوال ٹو پیٹ مائنس پریفرنس ڈیویڈنٹ کون سا والا ایرڈی میبل والا ڈیوائیڈ بائی ویٹیڈ ایبریج نمبر آف شیئرز پیٹ بولو 5888 000 مائنس دیوائیڈ بائی 58800 شیئرز آنسر بولو روپی ہنڈرڈ ہنڈرڈ وان تری سیکس پر شیئر بی بی صحیح کہہ رہی ہو بعد میں تم کہتی ہو میرا تو آنسر ہمارا آنسر تو غلط ہی نہیں ہوتا چلو جی یہ آگیا بیسیک ای پی ایس اب میرے بچوں یہ ہی اسی طرح ہوگا ایک نیا پوائنٹ لاؤں گا یہ باقی ورکنگ تمہاری ہوں گی نئے پوائنٹ کی ورکنگ میری ہوگی بات پکی ہو جے گی کل انشاءاللہ اس پہ پریکٹس بیلڈ اپ کریں گے انشاءاللہ اب ذرا دھیان سے دیکھنا آرام سے آو جی دھیان سے پڑھیں بیٹا انڈ کمپنی آلیسٹڈ کمپنی ہیز ای فانینشل ایئر اینڈنگ تیس نومبر تیس نومبر کر اینڈ ہے تو سٹارڈ کب ہوگا یکم دسمبر یکم دسمبر پندرہ کو میرے پاس کتنے شیئر ایشو میں ہیں یہاں کتنے تھے ساتھ چیک کرتے جائیں یہاں کتنے تھے بارہ ہزار یکم فیبری سولہ بیٹا انڈ کمپنی ایشوٹ پانچ ہزار نیو شیئرز فار پندرہ ایٹ یہ نیا پوائنٹ ہے یہ نیا پوائنٹ ہے یہ نیا پوائنٹ ہے پچھلے کوئیسن میں یہ دیکھو پچھلے کوئیسن میں بونس ایشو کیا تم کر لوگے شیئر سپلیٹ کیا تم کر لوگے شیئر کنسولیڈیشن کیا تم کر لوگے پینوں میں تمہیں پیسہ آیا نہیں آیا شیئرز چینج ہوئے شیئرز چینج ہوئے اس کا مطلب ہے نیا پیسہ نہیں آیا نیا پیسہ نہیں آیا تو ارننگ پوٹینشل بھی انکریز نہیں ہوا شروز شیئر مارکٹ ویلیو پہ ایشو ہوئے پیسہ آیا جب پیسہ آیا تو وہ پیسہ انویسٹ ہوگا جب انویسٹ ہوگا تو ارننگ ہوگی تو اس کا مطلب جب شیئر مارکٹ ویلیو پہ ایشو ہوتے ہیں تو بزنس کو نیا پیسہ آتا ہے ارننگ پوٹینشل چینج ہوتا ہے جب ارننگ پوٹینشل چینج ہوتا ہے تو یہ دونوں آنسر بھی چینج ہوتے ہیں یادے کی بات ابھی ویریفائی کروں گا دیکھنا انشاءاللہ دونوں چینج ہو جائیں گا ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا اگزام فوکس پوائنٹ لکھیں اگزام فوکس پوائنٹ لکھیں شیئر ایشو ایٹ مارکٹ ویلیو کا کیا کہا شیئر ایشو ایٹ مارکٹ ویلیو کا انیلیسس سے کوئی تعلق نہیں کیا کہا شیئر ایشو ایٹ بولو مارکٹ ویلیو کا بولو انیلیسس سے کوئی تعلق نہیں اب اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے انیلیسس بنا دو نئے کوئیسن کے تو بنا دو گے کتنی دیڑ لوگے پانچ منٹ نہیں پانچ منٹ تو زیادہ ہیں بیٹا صرف دو منٹ کا کھیل ہے سیکنڈ لاس چپٹر ہم کر رہے ہیں ہم اپنی منزل کے الحمدللہ بہت قریب ہیں اللہ آفیت رکھے کوئی ریزن نہیں نظر آری کہ پہلی اٹیمٹ میں آر ون پاس نہ ہو اللہ کے فضل سے کوئی ریزن نظر نہیں آری یہ بس محنت کریں اور جو ریویزن ٹیسٹ کا شیڈیول دے رہا ہوں ان میں اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ڈر نکلے کہ انسین پیپر کیسے ہینڈل ہوتا ہے انگریز ہی آنے دیکھ وہ آئی بھی انگریز ہی ہے وہ تو یوگنڈا سے آئے تھے آپ کدھر سے آئے ہیں کینیا سے چلے لہر سے یہاں بھائی صاحب یہ لہر کیا انگریز ہے چلو جی کیا کریں ہم بھائی وہ انسان بنائے چیچا بتنی شریف آدمیوں سے تنگ کر رہا ہوں شروع شریف آدمی نے نہیں کیا تھا تم تو شریف آدمی ہونا ہے غالب گھومان ہے میرا اس گھومان پہ مجھے رہنے دو جلدی کرو جلدی مجھے رہا ہوں دن 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 کھڑ لیا بیٹا well done well done appreciated آؤ جی سب سے پہلے opening balance ہے سب سے پہلے کیا ہے opening balance پہلے پہلے دن ڈیڑھ کیا ہے ایک بولو ایک بارہ پندرہ کیا لیکھنا ہے opening balance کتنا ہے opening balance 97000 ہو کیا ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا ایک دو سولہ کو شیئر ایشو ایٹ مارکیڈ ویلیو میں کوئسن پورا پڑھتا جارہوں تاکہ جہاں پہ آپ نے ورکنگ کیا ہے وہ اس وقت solve کر لیں گا کب شیئر ایشو ہوا پڑھتا ایک دو سولہ یہاں کیا لیکھو شیئر ایشو بریکٹ میں لیکھوں گا کیا مارکیڈ ویلیو کوئنگا ابھی آگے چل کے رائٹ ایشو بھی آئے گا کتنے شیئر ایشو کیے تو سیدھا یہاں پانچ ہزار ایڈ کر دوں گا کیونکہ کوئی فریکشن تھوڑی لگانی ہے اس نے خود بتا دیا میں نے اتنے شیئر ایشو کیے یہ جمپ کر کے کہاں چلے گئے ایک لاکھ بولو ایک لاکھ دو ہزار یہ نیا پوائنٹ تھا یہ میں نے کر دیا اب چلتے ہیں ایک چار سولہ کو ایک چار یہاں لکھوں گا ایک چار سولہ یہاں کیا لکھوں گا بونس ایشو اب جاؤں گا انیلیسز میں بونس ایشو کیا ایکزسٹنگ شیئر ہولڈر کو تین نئے دیئے ہر اس کو جس کے پاس آٹھ تھے پورانے تو پھر بھی فور بولو آٹھ نیا بولو لس تین آفٹر بولو کوئی ایشو تو نہیں اب یہاں کیا کروں گا ایک لاکھ دو ہزار ضرب چینج بولو تین اور بھی فور بولو آٹھ بھی فور بولو آٹھ تین بڑا آٹھ تین بڑا بارہ نہیں بیٹا فریکشن نہیں لگانی میرے پچھیں انیلیسز سے فریکشن لگانی یہ ٹائم پیریڈ کی فریکشن نہیں چن بولو جی جمع کرو بچے ایک چار سولہ کے بعد تیس چھ سولہ کو کیا ہوا ڈیڑھ لکھوائیں سب سے پہلے اس کا مطلب ایک ساتھ سولہ ایک ساتھ کیا کیا شیئر سپلٹ شیئر سپلٹ ٹھیک ہے کیا ہوا پانچ بن گئے آٹ اوہ بھائی پانچ بن گئے پانچ بن گئے یہ پانچ بلس تھری بن گئے آٹ کیا کروں ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو پچاس زرب چینج بولیں چینج تین بی فور فائف بولو ایٹ فور جمع کر ڈبل ٹو ڈبل سیئے ہے آگے چلیں یکم اکٹوبر سولہ کو اپ ڈیٹ لکھ لیں ایک دس سولہ کیا کیا شیئر کونسولی ڈیشن یہ مجھے پتا ہے کہانی چلے گی ڈبل ٹو ڈبل فور ڈبل زیرو سے مجھے یہ بھی پتا ہے مائنس ہوگا مجھے یہ بھی پتا ہے ایک فریکشن لگے گی اتنی بات میں نے پکی کر لی اپنی اب میں انیلیسس میں آ جاؤں گا آٹھ ور کنسولی ڈیٹڈ انٹو آٹھ بن گئے دو آٹھ بن گئے آٹھ ادھر دو ادھر مائنس سکس میں اکیلہ دوں نہیں بیٹا اب بولو چینج مائنس سکس بی فور بی فور آٹھ بولو جی وان سکس ایٹ ساتھ کیا لگنی ہے بریکٹ بولو فائف سکس ایر اینڈ بولیں اکتیس تیس گیارہ سولہ تیس گیارہ پندرہ سے تو شروع ہو رہا ہے بچے تیس گیارہ سولہ یہاں تک میرے کسی بچے بچی کو ایشو ہو تو میں روکو حمزہ اوکی ہے بیٹا آپ سنو ایک دو سولہ کے ساتھ پہلے اوپر لکھ لیا کرو اکتیس ایک سولہ کاؤنٹ کرو کاؤنٹ کرو انگلیوں پہ گینا کرو انگریز نہ بنو دو بٹا بارہ بیٹا گلتی نہ کرانا اب اس کی جگہ کیا لکھو اکتیس ایک اکتیس تین سولہ ڈیسٹینیشن اینڈ والی پہلے لکھا کرو سٹارٹ والی بعد میں کیونکہ یہاں سے یہاں رکھنا ہوتا ہے ایک دو سولہ سے اکتیس تین سولہ بولو دو بٹا بارہ بارہ ایک سات سولہ کا مطلب تیس چھے سولہ ایک چار سولہ سے تیس چھے سولہ بولو تین بٹا بارہ ایک دس سولہ کا مطلب تیس نو سولہ بولو تین بٹا بارہ ایک دس سولہ سے تیس گیارہ سولہ بولو دو بٹا دو دو تین تین دو 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 چار تین سات سات تین دس دس دو بارہ یہاں سے چیک کر لیا کرو فریکشن صحیح لگی بھی ہے اوکے اب آجوئی یہاں پہ اس والی اوپننگ فگر کو کرنا تھا دو بٹا بارہ ایک لاکھ دو ہزار کو دو بٹا بارہ ایک چالیس دو سو پچاس کو تین بٹا بارہ ڈبل ٹو ڈبل فور ڈبل زیرو کو تین بٹا بارہ چھپن ہزار ایک سو کو دو بٹا بارہ تو فریکشن کس پہ لگاؤگے ڈیسٹینیشن پہ اوہ بھائی فریکشن کس پہ لگاؤگے کس پہ فریکشن نہیں لگے گی چینج پہ نہیں لگے گی شیئر ایشو کا مارکٹ ویلیو پر ایشو ہو جانا حقیقت ہے اس کے لیے خواب نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ کیش حقیقت ہے وہ نہیں بدل سکتی تو لکھیں شیئر ایشو ایٹ مارکٹ ویلیو کے کونسپٹ کے ساتھ خواب نہیں دیکھا جائے گا کیا کہا شیئر ایشو ایٹ بولو مارکٹ ویلیو کے ساتھ خواب بولو خواب نہیں دیکھا جائے گا یہاں آج کے دن لکھ رو بعد میں نہ لکھنا خواب نہیں دیکھنا خواب بولو نہیں دیکھنا تو پھر کس کے خواب دیکھو گے شیئر سپلیٹ کے شیئر کنسولیڈیشن کے اور بونس ایشو کے چلو مہین چلو اب ذرا دہان سے اس کے آگے خواب دیکھو نہیں یہاں کھڑے ہو کر خواب دیکھو اور یہاں سے اٹھاؤں شیئر کنسولیڈیشن کس کا خواب دیکھنے لگاؤں شیئر کنسولیڈیشن کا فریکشن لگانی ہے رول کیا ہے آفٹر آور آفٹر بتاؤ شیئر کنسولیڈیشن کا شیئر کنسولیڈیشن کا آفٹر ٹو بھئی ایٹ کہاں ہے ایٹ تو بی فور ہے بی بی دھیان سے نا بچے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی بی فور ایٹ کس کا خواب دیکھ لیا کہاں کھڑی ہو کے دیکھا ایک ساتھ سولہ کو اب آئیں ایک چار سولہ کتنے خواب ہوں گے ایک شیئر سپلیٹ کا اور ایک اب شیئر سپلیٹ کا خواب بتائیں آفٹر بولے شیئر سپلیٹ بی فور بولے خواب فائیو اب دوسری والی فریکشن ایز ایٹ ایز دو بٹا آٹھ اوکے اب ایک لاکھ دو ہزار یہاں پر چینج آئی ہے جہاں فریکشن لگی ہے وہی پہ دوبارہ فریکشن لگانی ہے کتنی فریکشن تین بونس ایشو کا آفٹر بولے آفٹر بونس ایشو کا الیون بی فور جی ایٹ پھر ایٹ بائی فائیو پھر ٹو بائی ایٹ اب اوپننگ پہ کھڑے ہو کے دوبارہ دیکھوں کیونکہ جب کبھی شیئر ایشو ایٹ مارکٹ ویلیو ہوگا دو دفعہ خواب دیکھوں گا کیونکہ یہاں پر بھی چینج آئی اور یہاں پر بھی اب یہی فریکشن دوبارہ لگا دے گیارہ بٹا آٹھ آٹھ بٹا پانچ دو بٹا آٹھ بس ملا پڑے ویٹڈ ایوریج نمبر آف شیئرز نکالیں بسم اللہ پڑھ کے ڈیو ڈیو کوئی بچہ ایسا نو جو دوسروں کی ورکنگ پر ریلائے کر رہاτε ڈبل ایٹ نائن ٹو بیٹا دینکیو نائن ثری فائف زیرو وان فور زیرو الف سیکس فور ٹو آپ دیکھو ابھی کاپی نہ کرو یہ دیکھو کیا ہو گئے چینج ہو گئے کیس کی وجہ سے شیئر ایشو ہے مارکٹ ویلیو کی وجہ سے کاپی کیجئے پلیس کاپی کیجئے پلیس ابو بکر دی کریٹ کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو مجھے آپ نے کیا دینی ہے ای پی ایس پندرہ کی اور سولہ کی کس کی ادھر سے ریکوائیرمنٹ نہ پڑھیں کیونکہ ایک ریکوائیرمنٹ پر میں نے لائن پھیڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ کنسیپ میں کل دوں گا چیزیں مکس ہو جائیں گی مجھے کیا چاہیے بیسیک ای پی ایس کس کا پندرہ کا اور پھر بولو سولہ کا تو اس کا مطلب ایک ہی فارمولا کتنی دفعہ لگاؤں گا دو دفعہ لگاؤں گا یہاں تک کاپی کر لیا یا بیٹ کرو کتنے بچے کر رہے ہیں جلدی کریں جلدی شبش ایک منٹ دے رہو کریش میں ری ویلیو ڈیسٹن کا ڈسپوزل اور فریکشن کے ساتھ ری ویلیوشن کروانی ہے آج میں ایک دن پہلے آپ کو بتا دیا کروں گا اس دن تاکہ اگر آپ نے آنا ہو تو آ جائے دس سے پونے ایک تک کلاس ہے ان کی پونے تین گھنٹے کی جی جی ہے پونے تین سے سو چار انشاءاللہ زندگی رہی تو پونے تین سے سو چار انشاءاللہ 245 انگریزوں کو یہ ہی نہیں پتا پونے دین کسے کہتے ہیں یہ تب ہی نہیں پتا 245 بیٹا تین بجنے میں پندرہ منٹ دو کے اوپر پنتالیس منٹ کیا نیکس ویک ہے نا ہم نے تو سبھی اس ویک میں چار کلاسیز لینی ہے ہاں تین بجے تک ہے نا میں نے تو پونے تین سے جوائنٹ کیا نا انہیں کہہ دیں گے پندرہ منٹ پہلے چھوڑ دیں گے تینشن نہ لیں اپنا دوست ہے کون ہے شریف آدمی ہے شریف آدمی نے کیا ہمیں تنگ کرنا ہے چھلو پندرہ کی انڈنگز بتاؤ انڈنگز میں پیٹ اس ٹاپک میں انڈنگز میں فائیو ایٹ فائیو ایٹ سکھ زیرو ٹرپل زیرو مائنس زیرو اب بتائیں پندرہ کے ویٹڈ ایبریج نمبر آف شیئرز ہاں نائنٹی سیون کیونکہ جو ہمارے اکاؤنٹنگ ایئر کا سٹارڈ ہے وہ پچھلے اکاؤنٹنگ ایئر کا انڈ ہے اور پچھلے اکاؤنٹنگ ایئر کے لیے یہ ازمشن ہے کہ ستانوے ہزار پورے سال رہے ان میں کوئی چینج نہیں ہے اور اگر کوئی چینج ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہے اوکے ہو گیا بولیں جی نائنٹی آنسر سکسٹی پوائنٹ فور ون پر سولہ کی انڈنگز بتائیں فائیو ایٹ سکس زیرو ٹریپل زیرو مائنس زیرو ڈبل فائیو سکس پور ٹو آنسر دیں وان زیرو وان زیرو فائیو پوائنٹری وان سکسٹی ٹری وان انگریز بڑی ڈڈی ہے بھائی نہیں بولنے دیتی وان زیرو فائیو پوائنٹری وان سکس آگے آنڈنگ پر شیئر یاد رکھنا ویٹڈ ایوریش کوئی حقیقت نہیں ہے بات کو سمجھے ویٹڈ ایوریش ایوریش کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتی سٹیٹ میں ٹیچھے نے پڑھایا تھا یہ تو مین ہوتا ہے یہ تو اب مجھے بتائیں جب پچھلے یعنیس سال بیلنس شیئر انڈ ہوئی ہوگی تو بیلنس شیئر میں نمبر آف شیئر کتنے پڑھے ہوں گے پائیو سیکس ٹھیک ہے تو لکھ لینا اس کولم سے بیلنس شیئر والے شیئر آتے ہیں اور اس کولم سے کیلکولیشن کے لیے شیئر آتے ہیں لکھ لو ویٹڈ ایوریش نمبر آف شیئر صرف کیلکولیشن کے لیے ہیں کیا کہا ویٹڈ ایوریش نمبر آف شیئر بولو سب کیلکولیشن کے لیے ہیں بیلنس شیئر میں شیئر کپٹل ایوریش نمبر آف شیئر ایوریش نمبر آف شیئر دیکھو بیلنس شیئر میں شیئر کپٹل میں شیئر ہوں گے 5-6-1-00 5-6 بولو 1-00 یہ جو نیو کمر ہے نا آج ان سے آف کروائیے گا چاہیے گا اوکے ہو گیا بھئی اوکے ہو گیا آج کے لیے اتنے ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی